کیا آپ کو نزلہ زکوم یا خانسی کا مسئلہ ہے یا آپ اکثر دل کے امراض میں مرتلہ رہتے ہیں یعنی کہ آپ کو اکثر ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے یا پھر ہارٹ اٹیک جیسے مسائل کا سامنا کرنا بڑھتا ہے کیا آپ کا حازمہ بہتر رہتا ہے یا پھر اکثر آپ کو حازمے کا مسئلہ رہتا ہے یا آپ شگر کے مریض ہیں اور آپ کے شگر اکثر انکنٹرول رہتی ہے یعنی کہ آپ کے شگر اکثر ہائی رہتی ہے اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کیا کرنا چاہیے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی نیچرل ریمڈی شیئر کرنے والی ہوں اسی لیے اینڈ تک آپ نے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اور اس ریمڈی کا ضرور استعمال کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت اچھے طریقے سے اپنے زندگی گزار رہے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں کیونکہ خالی پیٹ لیسن کا استعمال کرنے سے آپ کو کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں آپ کو لیسن کا استعمال کتنی مقدار میں کرنا چاہیے اور اگر آپ حض سے زیادہ لیسن کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو لیسن کا استعمال ہرگز نہ کریں لیسن قدرت کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے کیونکہ اس میں بہت سی بیماریوں کا علاج موجود ہے اگر ہم لیسن کا باقائدگی سے اور ایک بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ہم بہت سی بیماریوں سے نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے جسم میں موجود مختلف فنکشنز کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کے قابل بنا سکتے ہیں لیسن کا استعمال ابھی سے نہیں بلکہ کافی پرانے وقتوں سے کیا جارہا ہے پہلے زمانے میں جب میڈیسنز نہیں ہوا کرتی تھی تو بہت سے لوگ دل کے امراض سے نجات کے لیے لیسن کا استعمال کرتے تھے غزائی اجزہ کی بات کرلوں تو لیسن میں بہت اہم نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں ان میں بی وائٹمنز بہت اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ وائٹمنز ہی پائے جاتے ہیں سیلینیم، میگنیز اور آئرن اس کے علاوہ بہت سے اور منرلز بھی پائے جاتے ہیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم گھروں میں لیسن کا استعمال کرتے ہیں اکثر بچے اور بڑے لیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہتے وہ اس کی سمیل کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کرتے یا کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا لیکن آج کے اس ویڈیو میں لیسن کے ایسے فوائد آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے اور ان فوائد کو جاننے کے بعد آپ لیسن کا استعمال روزانہ اور بقاعدگی سے کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ اگر آپ لیسن کا استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت سی عدویات کے استعمال سے بچ سکتے ہیں عدویات کا استعمال آپ کو فائدہ تو دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کے جسم میں موجود مختلف آرگنز کے لیے بینیفیشل کی بجائے ہامفل ہے کیونکہ یہ آپ کو فائدہ کے ساتھ نقصان کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہوں کہ لیسن کا استعمال آپ کو کون سے فوائد دے سکتا ہے ایسے لوگ جن کی قوت مدافت کمزور ہوتی ہے یعنی کہ ایسے لوگ جو سردیوں کے موسم میں بار بار نزلہ زکام کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کو کوئی بھی بیماری ہو جائے بخار ہو جائے نزلہ زکام ہو جائے یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہو پاتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی قوت مدافت کمزور ہے ان کی ایمینوٹی ویک ہے اگر وہ اپنی ایمینوٹی کو بوسٹ اپ کر لیتے ہیں اپنی قوت مدافت کو مضبوط بنا لیتے ہیں تو بہت کم بیماریوں کا شکار ہوں گے اور اگر کبھی ان کو کوئی بیماری ہو بھی جاتی ہے تو بہت جلدی ریکور کر جائیں گے سہتیاب ہو جائیں گے لیسن میں سب سے ایکٹیو انگریڈینٹ جس کی وجہ سے اسے عدویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ایلیسن ایلیسن ایک کمپاؤنڈ ہے جو بہت ہی ضروری ہے آپ کو دل کے امراض سے بچانے کے لیے اس کے علاوہ آپ کے قوت مدافت کو بڑھانے کے لیے اور آپ کو مختلف طرح کے امراض سے بچانے کے لیے بھی پرانے زمانے میں کیا کیا جاتا تھا کہ لیسن کو پانی میں اُبھالا جاتا تھا اور پھر اس پانی کا استعمال کروایا جاتا تھا ایسے پیشنٹ کو جس کو بخار ہو یا نزلہ زکام کا مسئلہ ہو اس کے علاوہ سینے کے امراض کے لیے بھی اس پانی کا استعمال کیا جاتا تھا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کے لوگ بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتے تھے ان کی سٹرنٹ بہت زیادہ ہوتی تھی اور وہ جلدی بیمار بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ نیچرل چیزوں کا استعمال کرتے رہے اپنی لائف میں اور اب جیسا کہ نیچرل چیزیں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں بہت ہی زیادہ ملاوٹ آ رہی ہے چیزوں میں تو اس لیے ہم بہت جلدی بیمار بھی ہو جاتے ہیں اور کسی بھی چیز کو ہم پیور نہیں کہہ سکتے ہر ایک چیز میں کسی نہ کسی طرح کی ملاوٹ کی جا رہی ہے اس لیے کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ اورگینک چیزوں کی طرف جائیں آپ فروٹس ویجیٹیبلز کا استعمال کیا کریں بہت سے یہ جو ہمارے پاس ہرپس ہیں ان کا استعمال کیا کریں اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے جتنا زیادہ آپ ان کا استعمال کریں گے آپ اتنا ہی بیماریوں سے بھی دور رہیں گے اور آپ کو مہنگی مہنگی ادوائیات پر بھی اپنے پیسے خرش نہیں کرنے پڑیں گے لیسن کو استعمال کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ایتھیرو سیکلیروسس سے بچاتا ہے یعنی کہ ہارڈننگ آف آرڈریز خون کی شریانوں میں پلیگ ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں ان کو ہارڈ ہونے سے روکتا ہے آپ کے جسم میں بلڈ کلوٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں خون جمنا شروع ہو جاتا ہے خون کو جمنے سے روکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو فالج ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں آپ کو ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہو جاتے ہیں آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا ایلیسن مین ایک کمپاؤنڈ ہے لیسن میں موجود جو کہ آپ کے خون کو پتلا کرتا ہے ایسے لوگ جو کہ خون پتلا کرنے والی میڈیسنز کا استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے ہیں کہ وہ لیسن کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں کیونکہ اگر وہ خون پتلا کرنے والی میڈیسن بھی استعمال کر رہے ہوں گے تو لیسن کا استعمال ان کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے لیسن کا استعمال ایسے لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے جن کا کولیسٹرول لیول ہائی رہتا ہے ٹوٹل کولیسٹرول لیول کو مینج کرنے کے لیے لیسن بہت مفید ہے اس کے علاوہ آپ کے جسم سے ایلیل کے لیول کو یعنی کہ بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور گوڈ کولیسٹرول کی اماؤنٹ کو بڑھاتا ہے لیسن کا استعمال ایسے لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور وہ کسی نہ کس طرح کی کوئی میڈیسن کو استعمال کرنی پڑتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو میڈیسن استعمال نہ کرنی پڑے تو ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں اس کے بعد وہ بی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے لیسن کا استعمال کر سکتے ہیں لیسن کا استعمال آپ کے حازمے کو بھی بہتر بناتا ہے ایسے لوگ جن کو انڈائجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ لیسن کا استعمال اپنی ڈیلی روٹین میں اپنی ڈائٹ میں بڑھا دیں لیکن ایک حد تک استعمال کرنا ہے ضرور سے زیادہ اپنے استعمال نہیں کرنا ویڈیو کے لاس پہ آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ اگر آپ حد سے زیادہ لیسن کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں لیسن میں موجود کمپاؤنڈز لیسن کو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید بناتے ہیں اور کچھ ریسرچز سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ لیسن کا استعمال آپ کو کینسر سے بھی محفوظ رکھتا ہے مختلف طرح کے کینسر ہوتے ہیں جن میں سٹامک کینسر شامل ہے ان میں پروسٹیٹ کینسر شامل ہے اور بھی مختلف طرح کے کینسر ہیں جن سے آپ کو بچاتا ہے اگر آپ لیسن کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو برین ٹیومر سے بھی بچاتا ہے ایسے لوگ جو لیسن کا صبح و نحار مو استعمال کرتے ہیں ان میں کینسر کے چانسز 44% تک کم ہو جاتے ہیں لیسن کا استعمال آرثرائٹس کے پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے ایسے لوگ جن کو انفلمیشن ہو جاتی ہے جوائنٹس کی ان کے اکثر جوائنٹس میں درد رہتا ہے ان کی لیے بھی لیسن کا استعمال بہت اچھا ہے ایسے لوگ جن کو بلوٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے گیس کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا حازمہ بہتر کرنے کے لیے بھی لیسن کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے لیسن کا استعمال شگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے اگر وہ لیسن کا استعمال کرتے ہیں تو ان سے ان کی شگر کنٹرول رہتی ہے یا آپ کی شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو بیلنس میں بھی رکھتا ہے لیکن حض سے زیادہ لیسن کا استعمال نہیں کرنا بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں لیسن کا استعمال کسی حد تک آپ کا وزن کم کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ لیسن کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپیٹائٹ کو سپریس کرتا ہے اور اسی طرح آپ زیادہ کھانا نہیں کھاتے اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وزن کم ہونا شروع جاتا ہے اب بات کر لیتی ہوں کہ آپ نے کتنی مقدار میں لیسن کا استعمال کرنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے نمبر ون آپ نے ایک ہفتے میں دو بار صبح و نہار مو لیسن کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو لیسن کا ایک جوہ ہوتا ہے جسے کلوف بھی بولتے ہیں وہ آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے چوب کر لینا ہے بلکل باریک باریک اس کو آپ چوب کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو چبا کر صبح و نہار مو کھانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے یا ٹیسٹ کو بہتر کرنے کے لیے ساتھ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر سے آپ نے پانی پی لینا ہے ہفتے میں صرف دو بار آپ نے کچھا لسن استعمال کرنا ہے وہ بھی صبح کے ٹائم اور اس کے علاوہ آپ کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں لسن کا اور لسن کا کہوہ بنا کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب آپ نے کہوہ کس طرح بنانا ہے آپ لسن کی دو جوہے لیں گے ان کو پانی میں اچھے سے پکا لیں گے اس کے بعد آپ نے اس پانی میں ایک لیمنہ چھوڑ لینا ہے اگر آپ کو ٹیسٹ چاہیے اس کے ساتھ آپ اس میں شہد ایڈ کر کے لسن کا کہوہ استعمال کر سکتے ہیں لسن کا کہوہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ بہترین ہے لیکن اگر آپ صبح و نہار مو لسن کو چبا کر کھاتے ہیں مشکل ہے لیکن اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں اگر آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ہیں لیکن آپ نے لسن کا زورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ زورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو اس کے فوائد کے ساتھ نقصانات بھی ہیں اب بات کر لیتی ہوں کہ اگر آپ زورت سے زیادہ لسن کا استعمال کرتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو لسن کے فوائد کا علم ہو چکا ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بہت زیادہ لسن کا استعمال کرنا شروع کر دیں بہت زیادہ لسن کا استعمال آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز اب اکسیس میں استعمال کی جاتی ہے تو آپ کو فائدے کی بجائے نقصان دے سکتی ہے آپ کا حازمہ بہتر ہونے کی بجائے خراب ہو سکتا ہے اگر آپ زور سے زیادہ لسن کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پیپٹک السر کا مسئلہ ہو سکتا ہے زیادہ لسن استعمال کرنے سے اور ایسے لوگ جن کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے وہ بڑھ سکتا ہے تضابیت کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے اسی لیے آپ نے ایک مناسب مقدار میں استعمال کرنا ہے لسن کو موہ میں بدبو آنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بہت بری لگتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ نقصان دے ہو سکتی ہے آپ نے لسن کا کہوہ دن میں صرف ایک بار استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ایک اور بات بتاتے چلوں کہ لسن کی تاثیر گرم ہوتی ہے اسی لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کلوو آپ نے استعمال کرنا ہے صبح چبا کر کھانا ہے اس کو آپ نے رات میں پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے اور صبح اٹھ کر آپ نے اس جووے کو اچھے سے چوب کرنا ہے اور موہ میں رکھ کے اچھی طرح چبا کر اس کے ساتھ تھوڑا سا شہد استعمال کرنا ہے فار ٹیسٹ کے لیے اور سمیل کو دور کرنے کے لیے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ لسن کا ضرور ایک ناسے مقدار میں استعمال کریں گے اور تمام فوائد حاصل کریں گے انشاءاللہ آپ کھانوں میں لسن کا استعمال کر سکتے ہیں کوکنگ کے دوران اور اس کے علاوہ آپ کچھا لسن بھی استعمال کر سکتے ہیں ہفتے میں صرف دو بار آپ نے استعمال کرنا ہے سردیوں کے موسم میں اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سرا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے آپ پروٹین دش ڈائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں روزانہ ایک انڈا لے سکتے ہیں سوپ استعمال کر سکتے ہیں فش کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہیں آپ کو پروٹین کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو موسمی نزلہ زکام اور بخار سے بھی محفوظ رکھتی ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفیکشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ آنے ہماری تمام ویڈیوز اچھی اچھی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میرے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اپنے فیملی میں ضرور شیئر کیا کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائیں اور کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ